سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون ایٹی فور گہری جوان اور پرشباب رات ہواوں کے قافلوں سفر کی لکیروں فضائے پراشوب اور اپنی فنا کی تلخی لکتی بارش میں سہر کو تلاش کرتی ہوئی بڑی تیزی سے اپنی پناہ گاہوں کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی طویل رات کے گھنے اندھیرے دکھوں کی کسک سانسوں کے فسوں غموں کی الغار اور شوریدہ فضاء سے لپٹے آدھی رات کے وقت دیواروں پر بیٹھ کر رونے والی بلیوں کی طرح خوفزدہ منظر پیش کر رہے تھے اور وقت کے گمنام جزیروں میں ہر شئے صدیوں سے پیاسے وسلم میں غرق تھی لمحوں کی حکایات اور داستانی حسرتوں کے بے کرام بہر میں بے اند سفر کا شکار ہو چکی تھی ایسے میں یوناف کے رش لقیم بوران آرگ اور ملکہ تنور کے اندر جلتی آگ کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے وقت گزارنے کے لئے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک یوناف کی گردن پر ابلکہ نے لمز دیا یوناف کی حالت دیکھتے ہوئے کیرش سمجھ گئی کہ ابلکہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لہذا وہ اپنا سر یوناف کے شانے پر رکھتے ہوئے ابلکہ کی گفتگو سننے کے لئے ہمتن گوش ہو گئی تھی یوناف کی گردن پر لمز دینے کے بعد ابلکہ بڑی تیزی سے بولی اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگی یوناف میرے حبیب سمجھ جاؤ تم سے ایک بار پٹنے اور مار کھانے کے بعد سلیوک اور اوغار دوسرا حملہ کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں دیکھو جب تم نے اور گرش نے انہیں جلتی ہوئی لکڑی سے داغا اور تم نے ان دونوں کے شانوں پر اپنی کلھاڑی سے گھاو لگائی تب وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دھویں کی طرح فضاؤں میں تحلیل ہو گئی اور کلھاڑی کے گھاو اور جلتی لکڑیوں کے زخموں سے انہوں نے نیجات حاصل کر لی تھی اسی طرح فضاؤں میں دھویں اور بادلوں کی طرح تیرتے ہوئے وہ قبرستان سے باہر نکلے اور انسانی شکل و صورت میں نمدار ہوئے پھر آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد اب انہوں نے انتہائی زہریلے اور تیز رفتار سامپوں کا روب دھارا ہی اور بڑی تیزی سے وہ تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں سنو یوناف وہ ایسا کریں گے کہ تم پر حملہ آور ہونے سے پہلے جس کمرے میں تم لوگ بیٹھے ہو اس میں کوہر ہی کوہر اور دھوان ہی دھوان بھر دیں گے وہ چونکہ بدروہیں ہی اس لیے وہ ایسا کرنے پر قادر ہیں اور اس گہرے دھویں کی آڑ لیتے ہوئے جس قدر تم لوگ یہاں بیٹھے ہو تمہیں ڈس کر خاتمہ کر دیں گے لہذا یوناف ان کی آمد سے پہلے تم اٹھ کھڑے ہو اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کر لو میں بھی یہی ہوں کہیں جاؤں گی نہیں سارے حالات پر نگاہ رکھوں گی اور جب مجھے احساس ہوا کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خود تمہاری مدد کو لپکوں گی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ابلکہ ہلکا سا لمز دیتی ہوئی یوناف کی گردن سے علاہدہ ہو گئی تھی ابلکہ جب یوناف کی گردن سے علاہدہ ہو گئی تب یوناف بولا اور ملکہ کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا ملکہ تم خود اور اپنے ساتھ آرگ لقیم اور بھوران کو لے کر ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ میرے پاس جو خفیہ قوت ہے اس نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ سلیوک اور اوغار ایک بار پھر ایک نئے انداز میں ہم پر حملہ آفر ہونے کے لیے اس سمت بڑھ رہے ہیں دیکھو اب انہوں نے انتہائی زہرلے اور تیز رفتار سامپوں کا روپ دھار رکھا ہی اور وہ جو بھی سامنے آیا اسے ڈس کر اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گی اور ایسا کرنے سے پہلے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں اس میں وہ گہرے بادل نمہ کوہر بھر دیں گی تاکہ اس کمرے میں کسی کو کچھ نظر نہ آئے اور اس دھویں کی آڑ میں وہ یہاں بیٹھے سب لوگوں کو ڈس کر ان کا خاتمہ کر دیں گی لہذا وقت ضائع مت کرو سلیوک اور آغار سامپوں کی شکل و صورت میں کسی بھی وقت یہاں داخل ہو سکتے ہیں لہذا اٹھو اور ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ یوناف کی گفتگو کے جواب میں کسی نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے تھی یوناف پھر بولا اور کہنے لگا میرے بزرگ ملکہ جس کمرے میں تم داخل ہوئے ہو اس کا دروازہ اور کھڑکی بند کر لو ہمیں اس بار سلیوک اور آغار سے نئے انداز میں نمٹنا ہوگا یوناف کے کہنے پر لقم اور بھران فوران حرکت میں آئی اور انہوں نے اس کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند کر لی تھی اس کے بعد یوناف اپنی جگہ سے اٹھا اور خنجر نکال کر اس پر اس نے اپنا کوئی سری عمل کیا اس کے بعد ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس نے حسار کھینج دیا تھا پھر وہ کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھو کیرش اس ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ میں نے حسار کھینج دیا ہی تاکہ جب اس کمرے میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہی سلیوک اور آغار کی وجہ سے دھوان بھرنا شروع ہو ساتھ والے کمرے میں دھوان داخل نہ ہو بلکہ اسی کمرے میں رہی اور دیکھو کیرش قبل اس کے کہ وہ دونوں دھوان بھرنے کے بعد اس کمرے میں داخل ہوں ہم بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دفاع کا انتظام مکمل کر لیں گے چلو اپنی قوتوں کو استعمال کریں اور انسانی اور حیوانی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں اور سنو کہ رش میرے قریب اور میرے ساتھ ہی رہنا جب ہم دیکھیں گے کہ اس کمرے میں گہرا دھوان بھر گیا ہی اور اس دھویں کی آڑ میں سلیوک اور آغار اس کمرے میں داخل ہوئے ہی اس وقت ہم دونوں ایسا کریں گے کہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس کمرے میں دھویں کے اندر آگ ہی آگ بھر دیں گے ہمارے ایسا کرنے سے وہ دونوں جو زہریلے سامپوں کے روپ میں ہوں گے انتہائی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے پھر یہاں سے بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے یوناف کے یہ الفاظ سن کر حسین اور پرجمال کے رش کے چہرے پر خوشکن مسکروہت نمدار ہوئی تھی پھر وہ آگے بڑھی یوناف کا ہاتھ اپنے نرم اور گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے یوناف کے ہاتھ پر ایک طویل بوسا دیا اور کہنے لگی آپ نے یہ تجویز پیش کر کے میرا دل خوش کر دیا ہی مجھے یقین ہے کہ ہم ایسا کر کے اس لیوگ اور غار کو ایک بار پھر اس کمرے سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے ایک بار گہری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر وہ اپنی صریح قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے انسانی اور حیوانی آنکھ سے اوجھل ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا تھا پھر دھوان اس تیزی سے پھائلا کی لمحوں کے اندر کمرے کی ہر چیز اوجھل ہو کر رہ گئی تھی یوناف اور کیرش چونکہ اس کمرے میں موجود تھی اور ہر شیئے کی نگاہ سے اوجھل تھی لہٰذا وہ کمرے کی ہر شیئے کو صاف اور واضح طور پر دیکھ رہی تھی جب اس کمرے میں گہرا گھنا اور کافی مقدار میں دھوان بھر گیا تب یوناف اور کیرش نے دیکھا سلیوگ اور آغار دونوں انتہائی زہریلے اور سیاہ نگوں کی صورت میں بڑی تیزی کے ساتھ سر سراتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے تھی اور دونوں کمرے کے آدھے حصے تک ہی گئی ہوں گی کہ یوناف اور کیرش دونوں نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے فلفا اور کمرے کے اندر جوش مارتی ہوئی آگ بھر دی تھی کمرے کے اندر آگ کا بھرنا تھا کہ دونوں سام بڑی تیزی سے پلٹی اور انتہائی بے چینی اور بے قراری کا انتظار کرتے ہوئے بھاگ چکے تھی یوناف اور کیرش اسی طرح انسانی آنکھ سے روپوش ہوتے ہوئے ان کے تاقب میں لگ گئی انہوں نے دیکھا گھر سے باہر نکل کر سلیوگ اور آغار نے اپنی حیط تبدیل کر لی تھی اور زہریلے سامپوں سے ایک بار پھر انہوں نے انسانی روب دھارا پھر وہ بڑی تیزی سے نتیاز کے محل کی طرف جا رہی تھی یوناف نے تھوڑی دیر تک ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا پھر وہ کیرش کے ساتھ پلٹ کر اس کمرے میں آ گیا تھا جس میں اس لیوگ اور آغار نے دھوان بھر دیا تھا ابھی تک اس کمرے میں دھوان اور آگ بھری ہوئی تھی یوناف اور کیرش ایک بار پھر حرکت میں آئی اپنی سرری قوتوں کو انہوں نے استعمال کیا اور کمرے کے اندر بھری ہوئی آگ اور دھویں کو انہوں نے قتم کر دیا اور تھوڑی دیر تک اکیلے وہ اس کمرے میں بلٹے رہی چند لمحوں کے بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر تیز لمز دیا پھر اس کی کھل کھلاتی اور مسکراتی ہوئی آواز یوناف کی سمات میں رس گھول گئی تھی سنو یوناف میرے حبیب اب تم لمبی تان کر سو جاؤ وہ دونوں میامیوی نتیاس کے محل میں داخل ہو چکے ہیں میں ان دونوں پر نگاہ رکھوں گی اور اگر انہوں نے پھر کوئی اور حیت تبدیل کر کے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ابلیکا لمز دیتی ہوئی علاہدہ ہو گئی تھی ابلیکا کے جانے کے بعد یوناف نے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھوڑی ہی دیر بعد ملکہ نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی یوناف بولا اور کہنے لگا میرے عزیزوں ایک بار پھر ہم دونوں میامیوی نے سلیوک اور اغار کو مار بھگایا ہی ہماری سری قوت نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ دونوں میامیوی نتیاس کے محل میں داخل ہو چکے ہیں لہذا اب تم سو جاؤ اور آرام کرو اگر انہوں نے پھر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میری خفیہ طاقت مجھے بروقت اطلاع کر دے گی لہذا اب مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تم سب لوگ اسی کمرے میں سو جاؤ میں اور کیرش دونوں میامیوی تن نور کے اردگرد نشستوں پر سو جاتے ہیں اس پر بوران فوراں بولی اور کہنے لگی نہیں میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اور میری بہن کیرش ہمارے بہترین محسن ہمارے ایسے مربی ہیں جن کا احسان ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے آپ ہمارے ساتھ اسی کمرے میں آرام کریں اس میں بستر اور مسحریام بہت ہیں ابھی سب کے لیے بستر لگاتی ہوں سب اسی کمرے میں سویں گے کیرش اور یوناف نے بوران کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر بوران اور کیرش نے مل کر بستر لگوائی اور سب اسی کمرے میں اپنے اپنے بستر میں گھس کر آرام کرنے لگے تھی دوسرے روز بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا جب سب لوگ صبح کے کھانے سے فارغ ہوئے تب یوناف کو کوئی خیال گزرا اور یہودی درویش آرک کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا آپ نے اپنی جھومپڑے میں مجھے بتایا تھا کہ نیتیاس کے محل کے اردگیر جو جنگل ہی اس میں کوئی سامپ نہیں پایا جاتا اور سامپ نہ پائے جانے کی وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ اس جنگل میں بہت بڑی مغدار میں اور بڑی بڑی نسل کے نیولے موجود ہیں جواب میں یہودی درویش آرک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی گورکن ملکہ بول پڑا دیکھو یوناف نیتیاس کے محل کے آس پاس کے جنگل ہی کی بات نہیں بلکہ میرے اس قبرستان کے اندر بھی بے شمار بڑے بڑے نیولے پائے جاتے ہیں بلکہ رات کے وقت تو میرے گھر کے مدبخت کی طرف نیولوں کی لائنیں بن جاتی ہیں لیکن تم ان نیولوں کے متعلق کیوں پوچھتے ہو کیا تم ان سے کوئی کام لینا چاہتے ہو اس پر یوناف کے چہرے پر بڑی خوشکن مسکراہت نمدار ہوئی لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے پہلوں میں بٹھی ہوئی کیرش کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا محترم ملکہ تمہارا اندازہ درست ہے میں ان نیولوں سے سلیوک اور اوغار کے خلاف کام لوں گا اور تم دیکھتے جانا میں نیولوں کے سامنے ان دونوں کو کیسے بے بس کرتا ہوں دیکھو بزرگ ملکہ کہ تم مجھے ایسی جگہ بتا سکتے ہو جہاں مجھے کچھ نیولے دکھائی دیں اس پر ملکہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرے ساتھ چلو قبرستان میں بے شمار جگہیں ہیں جہاں نیولے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اس پر یوناف نے غور سے کیرش کی طرف دیکھا کیرش بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر دونوں میامیوی گورکن کے ساتھ ہو لیے تھی گورکن ملکہ کے ساتھ یوناف اور کیرش جب قبرستان کے اندر آئی تو انہوں نے دیکھا قبرستان میں بوسیدہ اور پرانی قبروں کے آس پاس جنگلی کے کر اور دوسرے جو کافی جھاڑ جھنکار تھی ان کے اندر نیولے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہی تھی ان نیولوں کو دیکھتے ہوئے دو بڑے نیولوں کو یوناف نے منتخب کیا پھر ان پر اس نے اپنا کوئی سرریا مل کیا اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیا یوناف کا ایسا کرنا تھا کہ وہ دونوں نیولے بھاگتے ہوئے یوناف کی طرف آئی یا سروتحال دیکھتے ہوئے قریب کھڑا ملکہ خوف زدہ ہوتے ہوئے پیچھے ہڑ گیا تھا شاید وہ یہ سمجھا کہ نیولے خونخواری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے لگے ہیں لیکن جب دونوں نیولے یوناف کے قریب آ کر اس کے پاؤں پر لوٹنے لگے تو ملکہ کو کچھ اتمنان اور سکون محسوس ہوا اس موقع پر یوناف نے کیرش کی طرف دیکھا پھر بڑی رازداری میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کیرش تم بھی ان پر اپنا سریا مل کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ جس طرح مجھ سے یہ آشنائی کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح تم سے بھی یہ مانوس ہو جائیں گورکن ملکہ کے دیکھتے ہی دیکھتے کیرش نے بھی ان دونوں نیولوں پر اپنا کوئی سریا مل کیا جس کے جواب میں وہ دونوں نیولے کبھی یوناف اور کبھی کیرش کے پاؤں پر لوٹنے لگے تھی پھر ہاتھ بڑھا کر کیرش نے دونوں نیولوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا دونوں نیولے یوناف اور کیرش کے ساتھ کچھ ایسی مانوسیت کا اظہار کر رہے تھی جیسے کہ وہ بچپن سے ہی ان کے پالے ہوئے ہوں اور برسوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں بہرحال ملکہ کے ساتھ ان دونوں نیولوں کو لے کر یوناف اور کیرش گھر واپس ہو لیے تھی راستے میں کیرش کو مخطب کرتے ہوئے یوناف کہنے لگا دیکھو کیرش تم دیکھتی ہوگی اکثر یہ سلیوک اور آغار کبھی ازدھی کبھی سامپ کا روپ دھار کر اپنے شکار کی طرف لپکتے ہی اب ہمیں ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ نیتیاز کی روح کو بھی اپنے سامنے نیچا دکھانا ہی اس طرح ہمیں کچھ عرصے یہاں قیام کرنا پڑے گا اس لیے کہ جب کبھی بھی ازدھوں اور سامپوں کی صورت میں سلیوک اور آغار یا نیتیاز کبھی ہمارے سامنے آئے تو ہم دونوں نیولوں سے کام لیں گے وہ اس طرح کہ جب کبھی بھی وہ دونوں سامپ کے روپ میں ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان نیولوں کی جسامت ہی نہیں ان کی قوت میں بھی دس گناہ اضافہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے پھر دیکھنا ان سامپوں اور ان دون نیولوں کی مدبھیڑ کیسے ہوتی ہے یوناف کی اس گفتگو سے کیرش کے چہرے پر خوشکن مسکراہت نمدار ہوئی وہ کہنے لگی یوناف میرے حبیب یہ ایک بہترین تجویز ہے میرے خیال میں جہاں سامپوں اور ان نیولوں کی لڑائی ایک دل بھیلا دینے کا باعث بنے گی وہاں ان کے ذریعے سے ہم ان دونوں پر ضرب بھی لگا سکتے ہیں پھر یوناف نے کہا تمہارا اندازہ درست ہے کیرش ہم یقینا ایسا ہی کریں گے کیرش نے جواب میں کچھ نہ کہا تھا کیونکہ وہ گرکن کے مکان میں داخل ہو گئی تھی تینوں اس کمرے میں آئی جس میں یہودی درویش آرک لقیم اور بوران بٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر تک کچھ خاموشی رہی اس کے بعد یوناف بولا اور گرکن ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا ملکہ میرے بزرگ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ آرک کو بھی یہاں مستقل قیام کرنا پڑے گا اور ہم بھی کچھ عرصے یہی رہیں گی اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے بھانجے اور بھانجی لقیم اور بوران کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اس پر لقیم بولا اور کہنے لگا یوناف میرے بھائی آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں میرے مامو تو پہلے ہی آپ سے گزارش کر چکے ہیں کہ آپ مستقل یہی رہیں کیونکہ آپ کے یہاں رہنے سے ہی ہمیں تحفظ اور زندگی کے لمحات کی زمانت مل سکتی ہے پھر گورکن ملکہ کہنے لگا یقین جانو یوناف تمہاری اور تمہارے لوحقین کی قدمت کرنا میرے لیے یہ بات بائی سے فخر ہے اس پر یوناف کہنے لگا اس سلسلے میں میرے خیال میں تمہارے یہاں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں نہیں ہوگی اس لیے پہلے ہمیں کسی قریبی بستی کی طرف جانا چاہیے وہاں سے کم از کم ایک ماہ کا کھانے پینے کا سامان لاکر یہاں جمع کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر موسم سرما میں بارشوں کا سلسلہ تفیل ہو گیا تو پھر یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت ہو سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہوں اس پر گورکن ملکہ کہنے لگا دیکھو یوناف میرے پاس ایک گدھا ہی اسے میں بستی کی طرف لے جاتا ہوں اور ضرورت کا سامان اس پر لات کر لے آتا ہوں اس پر یہودی درویش آرک بولا اور فکر مند لہجے میں گورکن کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا ملکہ تمہارا اکیلے کا بستی کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تم جانتے ہو اس قبرستان کے اطراف میں بے شمار بستیاں ہیں ایک بستی یہاں سے دو فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی اگر تم اکیلے سامان لینے اپنے گدھے کے ساتھ بستی کی طرف جاتے ہو تو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تمہارا سامنا اور ٹکراؤ سلیوک اور آغار سے ہو سکتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنگل میں وہ تمہیں بچ نکلنے کا موقع فراہم کر دیں گی کیا وہ تم سے اپنی رات بھر کی عذیت اور تکلیف کا انتقام نہیں لیں گی اگر انہیں خبر ہو گئی کہ تم سودا سلف لینے کے لیے اکیلے بستی کی دکانوں کی طرف گئے ہو تو یاد رکھو وہ راستے میں تمہاری رہ روک کر کھڑی ہو جائیں گی اور ہر صورت میں تمہارا خاتمہ کر کے رہیں گی لہذا میں تمہیں تنبیح کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت اکیلے قریبی بستی کی دکانوں کی طرف مت جانا یہودی درویش کی آرک کے ان الفاظ سے گورکن ملکہ کا رنگ خوف اور وحشت میں حلدی ہو کر رہ گیا تھا اس کے چہرے پر حراسان کرنے والی موت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی تھی تھوڑی دیر تک وہ دہشت زدہ سا خاموش اور چھپ رہا پھر وہ حکلاتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر یوناف گورکن ملکہ کو دھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا ملکہ تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اور میری بیوی دونوں تمہارے ساتھ بستی کی طرف چلیں گے یوناف کو یہاں تک کہتے ہوئے روچانا پڑا تھا اس لیے کہ آرک بولا اور کہنے لگا یوناف میرے بیٹی میں تمہاری اس تجویز سے بھی اتفاق نہیں کرتا اگر تم اور کیرش دونوں میان بیوی ملکہ کے ساتھ قریبی بستی میں سعودہ سلف لینے چلے گئے تو پیچھے میں لقیم اور بوران رہ جائیں گی ایسی صورت میں اگر یہ سلیوک اور روگار ہم پر حملہ آور ہو گئی تو یاد رکھو وہ ہم تینوں کا خاتم کر کے چلے جائیں گی اس پر یوناف بولا آرک میرے بزرگ پھر ایسا کرتے ہیں کہ سارے ہی قریبی بستی کی طرف سعودہ سلف لانے چلے جاتے ہیں اس طرح تفریح بھی ہو جائے گی اور ہم اپنی ضروریات کا سامان بھی لے کر آ جائیں گی اس پر سب نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اس کے بعد یوناف نے گورکن ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ملکہ میرے بزرگ تم اپنے گدھے پر کاٹھی ڈالو اور جب کاٹھی ڈال چکو تو ہمیں آواز دینا اس کے بعد ہم سب اکھٹے یہاں سے نکلتے ہی اس پر ملکہ اٹھا اور خوشی خوشی کمرے سے باہر چلا گیا تھا یزگرد کے تین بیٹے تھے جن کے نام شاہپور بحرام اور نرسی تھے شاہپور کو یزگرد نے اپنی زندگی میں ہی آرمینیا کا حکمران مقرر کر دیا تھا جبکہ بحرام کو ریاست تیرہ کے عرب حکمران کے ہاں جو ایران کا باج گزار تھا بچپن میں ہی پرورش کے لیے بھیز دیا گیا تھا یہی وہ بحرام ہی جو تاریخ میں بحرام گور کے نام سے مشہور ہوا ہی تیرہ ایک قدیم شہر ہے جو کوفہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ہی شاہپور اعظم نے اپنی زمانے میں اس ریاست کا حکمران عمر بن عمر القیس کو بنایا تھا اس کے بعد نعمان بن عمر القیس اس کا جانشین بنا یزگرد کا بیٹا بحرام ابھی چھوٹا ہی تھا کی یزگرد چاہتا تھا کی اپنے بیٹے بحرام کو سرزمین عرب میں بھیز دی تاکہ اس کی پرورش سہرہ میں ہو اس مقصد کے لیے اس نے تیرہ شہر کے حکمران نعمان بن عمر القیس کو اپنے ہم بلوایا اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور خواہش کی کہ اس کے بیٹے بحرام کو اپنی ریاست میں لے جا کر اس کی پرورش کری نعمان نے اس قدمت کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھا اور شاہید تس کو احتشام کے ساتھ بحرام نعمان کے ساتھ بھیز دیا گیا نعمان نے بحرام کی پرورش کے لیے تین دائیا مقرر کر دی ایک وہ ایران سے اپنے ساتھ لیتا گیا اور دو عرب سے منتقب کی گئی تھی بحرام کی پرورش تیرہ میں ہونے لگی جس کا صفائی اور پاکیزگی میں جواب نہیں تھا نعمان نے اب یہ بھی چاہا کی شہزادے کی پرورش سہرہ کی کھلی فضا میں کی جائے اس لیے سہرہ میں ایک بلند و بالا محل تعمیر کرانے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے سونار نام کے ایک رومن سناو کو بلوایا جس کا شام و عراق میں سنائی میں کوئی سانی نہ تھا اور محل بنانے کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا سونار نام کے اس سناو نے پانچ سال کے عرصے میں ایک عظیم و شن محل سہرہ کے اندر تعمیر کر دیا اسی محل میں ایک گمبت نمہ قلعہ تھا جس کے اردگرد بلند دیواریں تھیں یہ وہی محل تھا جو بعد میں خوزنخ کے نام سے مشہور ہوا تھا جب یہ محل تعمیر ہو چکا تو نومان محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا معمار کی تعریف و توصیف کی اور اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا اسی محل کے ساتھ ایک گھناؤنی یاد بھی وابستہ ہو گئی وہ اس طرح کی جس رومن معمار نے یہ محل تعمیر کیا تھا اور نومان بن عمر القیس نے اس کی سنائی کی تعریف و توصیف کی تھی وہ رومن سنہ اپنی تعریف و توصیف سن کر اور خلاف توقع انعام پا کر نومان کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی تو ایسا محل تیار کرتا کہ اگر رات ہوتی تو یہ اندر سے چاند کی طرح چمکتا صبح ہوتی تو یہاں طلوع سحر کا سما ہوتا جون جون آفتہ بلند ہوتا اس کی رنگت بھی ویسی ہی ہوتی جاتی یہاں تک کہ اس میں شفاق کا سوہانہ منظر دکھائی دینے لگتا نومان نے اس رومن سنہ کی جب یہ گفتگو سنی تو وہ سخت غزبناک اور برا فروختہ ہوا اور اس سنہ کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل تعمیر کر سکتے تھی تو تم نے کیوں ایسا محل تعمیر نہ کیا وہ کونسا حکمران ہے جس کے لیے تم ایسا محل تعمیر کرو گی چنانچہ نومان نے حکم دیا کہ اس رومن سنہ کو اسی محل کی سب سے اونچی چھت پر لے جایا جائی جو محل اس نے تعمیر کیا تھا اور اس چھت سے اس سنہ کو نیچے گیرا کر اس سنہ کا خاتمہ کر دیا جائی چنانچہ اس رومن سنہ کو اس محل کی سب سے اونچی چھت پر لے جا کر نیچے گیرا دیا گیا اس طرح وہ سنہ ہلاک ہو گیا نومان بن عمر القیص جب فوت ہوا تو ایران کے شہنشاہ یزدرد گنہگار نہیں اس کے بیٹے منظر بن نومان کو اس کا جاناشین مقرر کر دیا تھا منظر یزدرد کے بیٹے بہرام کا ہم عمر تھا اور دونوں نے ایک ساتھ پرورش بائی تھی بہرام کی خواہش پر اسے علوم سکھانے کے لیے عرب و ایران کے علماء بلوائی گئے اور پندرہ سال تک تعلیم پا کر اس نے مختلف علوم میں دسترہ ساصل کر لی پھر شہ سواری اور شکار کا فن سیکھا ایک بہترین نسل کا عربی گھوڑا اس کے لیے مقصوص کر دیا گیا تھا جس پر اکثر وہ شکار کے دوران سواری کیا کرتا تھا بہرام کی شکار کے لیے انگینات داستانیں مشہور ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن بہرام اور منظر عرب سپاہیوں کے ساتھ شکار کو نکلے انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک گورخر ڈر کر بھاگ رہا ہی اور ایک شیر اس کے تاقب میں لگا ہوا ہی تھوڑا سا آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ شیر نے گورخر کو دبوچ لیا بہرام اور منظر نے دونوں کا پیچھا کیا کہتے ہیں بہرام نے نشانہ بانت کر تیر چلایا تو یہ تیر شیر کی پشت سے گزر کر گورخر کی پشت میں جا گھسا اور پھر اس کے پیٹ میں سے نکل کر زمین پر آگی رہا تھا اور پھر دونوں جانور ہلاک ہو کر رہ گئی اب منظر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور حکم دیا کہ شکار کے اس منظر کی تصویر کو نئے بننے والے محل کی دیوار پر محفوظ کر دیا جائی چنانچہ وہ محل جس کا نام بعد میں خوزنخ مشہور ہوا تھا اس کی دیوار پر شکار کا یہ منظر کندہ کر دیا گیا گورخروں کا شکار کرنا بہرام کا خاص مشغلہ تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ بہرام گور کے نام سے مشہور ہوا یزگرد گنہگار فوت ہوا تو اس کے تین بیٹے تھی جو تخت و تاج کے وارث ہو سکتے تھی ایک شاہپور جسے یزگرد نے ایرانی آرمینیا کا حکمران بنا دیا تھا دوسرا دعوے دار بہرام گور تھا جو تیرہ میں مقیم تھا اور جو ابھی نابالک تھا تیسرا بیٹا کوئی خاص اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا یزگرد کی زندگی میں عمرائی سلطنت اس سے سخت ناراض تھی ان کا خیال تھا کہ خدا نے انہیں ایک ظالم بادشاہ کے انستیبداد سے نجات دلا دی ہے اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو تخت و تاج سپورت کرنا چاہتے تھی جو اس کے نقش خدم پر چلنے والا نہ ہو بہرام گور سے متعلق ایران کے عمرائی سلطنت کا خیال تھا کہ اس کی پرورش سہرائے عرب میں ہوئی اس لیے اس کا اخلاق عربوں کا اصاہ ہوگا دوسرا بیٹا شاہپور اقتدار پسند شخص تھا کیونکہ وہ باپ کے مرک کی قبر سنتے ہی آرمینیا کی حکومت چھوڑ کر یہاں چلا آیا ہے اور تیسرا بیٹا نرسی ابھی نابالک ہے اور یوں بھی وہ یزگرد کے کسی بیٹے کو ایران کی قسمت کا مالک نہیں بنانا چاہتے تھی تخت نشینی کے اہم مسئلے پر غور کرنے کے لیے تمام عمرائی سلطنت مدائن میں جمع ہوئی آخر سب نے یزگرد کے بیٹوں کو نظرانداز کر گی شاہی خاندان کے ایک فرد خسرو کا انتقاب کیا اور اس کی اطاعت کا حلاف اٹھا کر اسے تخت نشین کر دیا بہرام گور ایک بہدر شخص تھا اسے عربوں کی حمایت بھی حاصل تھی وہ بن لڑے اپنے حق سے محروم نہ ہونا چاہتا تھا ہیرہ کے حکمران منظر نے بہرام کے لیے عربوں کا لشکر منظم کر دیا خود بھی اس کا ساتھ دیا یہ جمعیت مدائن کی طرف بڑھی اور عرب و عجم کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس میں بہرام نے فتح پائی اور بزور شمشیر اپنی وراثت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا بہرام گور کے تخت و تاج حاصل کرنے کے متعلق ایک اور روایت بھی مشہور ہے جو کچھ یوں ہے بہرام گور خسرو کی تخت نشینی کی خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوا اور منظر کے ہمراہ اس کی دس ہزار عرب فوج کو ساتھ لے کر مدائن پر حملہ کرنے کے لیے آیا مدائن کے قریب آ کر اس نے خیمیر ڈالے یہاں اس نے ایلچی بھیج کر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ میں حملہ کرنے کی غرصیں نہیں آیا کیونکہ ایرانی میرے بھائی بند ہیں مجھے یہ گوارہ نہیں کہ ایران کی سرزمین کو میدان جنگ بناؤں اور ایرانیوں کا خون بہاؤں میں اپنا حق حاصل کرنے آیا ہوں اور میں اس حق سے کسی صورت دست بردار نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنی رضا مندی سے میرا حق مجھے دے دیں تو میں شکر غزار ہوں گا اور عدل و انصاف کی زندگی کو شعار بنا کر حکومت کروں گا اور حق شناسی کو کبھی فراموش نہیں کروں گا میں یہ اندیشہ آپ کے دلوں سے نکالنے آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کا سا رویہ اختیار کروں گا لیکن اگر ان باتوں کے باوجود آپ لوگ میری مخالفت پر آڑی رہی اور میرا حق مجھے دینے سے گریز کیا تو پھر میں لشکر کشی کروں گا اور تم وہ دیکھو گی جو آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا ایلچی کی آمد پر ایران کے عمراء سلطنہ جمع ہوئے اور بہرام کے پیغام پر غور کرتے رہی آخر ایلچی کے ہاتھ یہ جواب بھیجا کی آج ہماری مجلس برخاصت ہوئی ہے ہم خود ہی اس کا جواب کل صبح بھیج دیں گے عمراء میں اختلافی رائے پیدا ہو گیا اب کچھ عمراء بہرام کے حق میں ہو گئی اور اسے تخت و تاج دیلانا چاہا پھر دوسرے دن پیشتر اس کے کہ عمراء کی طرف سے کوئی جواب موصول ہوتا بہرام خود میدان میں آیا اور ایرانی عمراء سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا حکومت پر اس شخص کا حق ہے جو حسب و نصب کے لحاظ سے اس کا حق دار ہو اور بہت دربی آپ جانتے ہیں کہ حسب و نصب کے لحاظ سے میرا حق اس شخص پر فائق ہے جسے آپ لوگوں نے مجھ پر ترجیح دے کر ایران کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے اور جہاں تک بہدوری کا تعلق ہے اس کے لیے امتحان لے لیا جائے ایرانی تاج دو شیروں کے درمیان رکھ دو ہم میں سے جو تاج اٹھا کر لے آئی ایرانی حکومت اس کے حوالے کر دی جائے بہرام کی یہ تجویز ایران کے عمراء نے منظور کر لی اور بہت بڑے کٹھرے کے درمیان تاج شاہی رکھ کر دو بھوکے شیر زنجیر باندھ کر چھوڑ دیئے گئے تھی بہرام نے خسرو کو مخطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایرانی تاج کے حکمران بننا چاہتے ہو تو پہل کرو خسرو نے شیروں کے درمیان تاج شاہی دیکھا تو کہا تاج وہ اٹھائی جو تاج پر اپنا حق جدانے آیا ہی اور پھر میں بھوٹھا ہوں تم جوان ہو جوان کو چاہیے کہ پیش دستی کرے یہ سن کر بہرام گور کٹھرے کے اندر داخل ہو گیا ایک شیر اس کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا گرز شیر کے سر پر مارا اور وہ چوٹ کھا کر دور ہڑ گیا اتنے میں دوسرا شیر آگے آیا تو شمشیر کا وار کر کے بہرام گور نے اسے بھی ٹھیر کر دیا تھا بہرام گور کی اس کامیابی پر چاروں طرف دادو تحسین کے نارے بلند ہوئے تالیوں کی آواز سے آسمان گونج اٹھا نارے ابھی بلند ہو رہی تھی کہ عمرہ سلطنت نے تاج اٹھا کر بہرام کے سر پر رکھ دیا سب سے پہلے جس شخص نے اطاعت کا اظہار کیا وہ خود خسرو تھا جسے ایرانی عمرہ نے ایران کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا اس کے بعد تمام عمرہ نے بہرام گور سے وفاداری کا حلف اٹھایا ایرانی مورقین نے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے بہرام گور سے یہ قصہ اس لیے گھڑ کر منصوب کر دیا ہی کہ صرف چند ہزار عربوں نے ایران پر حملہ آور ہو کر ایرانیوں کو بدترین شکست دی اور تاج اور تخت زبردستی خسرو سے چھین کر بہرام کے حوالے کر دیا گیا اس طرح چونکہ صرف دس ہزار کے عرب لشکر کے سامنے پوری ایرانی قوت اور طاقت بے بس اور لاچار ہو گئی تھی لہذا بعض مورقین لکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے اسے بے بسی اور اپنی شکست کو چھپانے کے لیے یہ قصہ گھڑ کر تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا ہے بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو یزگرد گنہگار کے بعد اس کا بیٹا بہرام گور ایرانی تخت و تاج کا مالک بنا تھا ملکہ کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس سمت جہاں گدھا باندھا جاتا تھا ہولناک چیخ بلند ہوئی اور یہ چیخ یقیناً ملکہ کی تھی اور لگتا تھا کسی نے کند چھوڑی سے ملکہ کا حلقم کاٹ کر رکھ دیا ہو اور یہ چیخ سن کر آرک لقیم اور بوران انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھی ان کے چہروں پر ہوایاں ان لے لگی تھی ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھی اس موقع پر یوناف نے ان تینوں کو مخطب کرتے ہوئے کہا تم تینوں یہیں بیٹھو میں اور کیرش دیکھتے ہیں کہ ملکہ کے ساتھ کیا بھی تھی ہے اس پر یوناف اور کیرش بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلے وہ اس سمت گئے جہاں گدھا باندھا جاتا تھا انہوں نے دیکھا گدھا مرا پڑا تھا اور گدھے کے قریب ہی ملکہ پڑا ہوا تھا اور ملکہ کا حلقم کٹا ہوا تھا اور وہ بھی مر چکا تھا یوناف اور کیرش دونوں میامیوی ابھی بڑی پریشانی اور حیرت زدہ سی حالت میں مرنے والے گدھے اور ملکہ دونوں کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ جس کمرے سے وہ اٹھ کر بھاگے تھی اس میں بھی ہولناک چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں ملکہ کے کٹے ہوئے حلقم کو بھولتے ہوئے یوناف اور کیرش بھاگتے ہوئے جب اس کمرے میں آئی کہ جس میں وہ پہلے بلٹے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں یہودی درویش آرگ لقم اور بھوران کی لاشیں پڑی ہوئے تھیں ان کے حلقم کٹے ہوئے تھے اور وہ ختم ہو چکے تھے یوناف اور کیرش ابھی حالات کا جائزہ لینے ہی لگے تھے کہ ان کی پشت پر کوئی نمدار ہوا اور دونوں کی گردنیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا یوناف اور کیرش نے گردنیں پکڑنے والے کی طرف چونکر دیکھا وہ کوئی خوب قداور تھا اس نے اپنے جسم کو سیاہ رنگ کی عباسی ڈھام پرکھا تھا اور چہرے پر بھی اس نے اپنی عباسی رنگ کا نقاب ڈالا ہوا تھا لہذا اس کا چہرہ دیکھا نہ جا سکتا تھا یوناف اور کیرش نے بہت کوشش کی کہ اس کی گرفت سے اپنی گردنیں بچا سکیں لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اس پر ان دونوں کی گردنیں پکڑنے والے نے رگوں میں خون خوشک کر دینے والے ایک ہولنا قہقہ لگایا پھر وہ کہنے لگا لگتا ہے ان علاقوں میں تم ہی نئی صورتحال کے ذمہ دار ہو میرا خیال ہے تھوڑی بہت قوت تم نے کہیں سے حاصل کر لی ہے اور اس پر اتراتے ہی بھی تم نتیاس کے محل کو سر کرنے کے لیے چل پڑے ہو یاد رکھو تم دونوں اگر سو بار بھی جنم لے کر نتیاس کے محل میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرو تو اس سلسلے میں تم ہرگز کامیابی حاصل نہ کر سکو گے اور سنو تم اپنی پوری قوت صرف کر لو لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تم دونوں میری گرفت سے اپنی گردنیں چھوڑا نہیں سکتے اس اجنبی اور ناعاشنا قوت کی گرفت میں یوناف کی حالت زلط کے بہران اور بیچارگی کے علمیوں جیسی ہو کر رہ گئی کیرش کو اپنی ذات کی شاید فکر نہیں تھی اس لیے کہ وہ بڑی بیبسی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جس کی گردن پر اس طاقت نے ایسی قوت اور زور ڈال رکھا تھا کہ یوناف کی کمر تک جھوک کر رہ گئی تھی یوناف کی حالت دیکھتے ہوئے دکھ اور افسوس میں کیرش حجر کے ماتم اور لمحوں کی ناکامی جیسی ہو کر رہ گئی پھر کیرش نے دیکھتے ہی دیکھتے یوناف کی آنکھوں میں موت کے گہرے سمندر میں لمحوں کی یورش اور وحشتوں کے رقص جیسی قیفیت تاری ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیا اپنی طاقت اور قوت میں اس نے دس گناہ اضافہ کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کی جو زوردار زرب گردن پکڑنے والے کے پیٹ میں لگائی تو اس کی گرفت یوناف اور کیرش کی گردنوں سے ختم ہو گئی اور وہ انتہائی بیبسی کے عالم میں کمرے کے ایک دیوار سے ٹکراتے ہوئے فرش پر گر گیا تھا یوناف پھر پلٹا اور اسے قہر بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ حرام خور سور چورانے والے گڑر یہ بدنیتوں کی اولاد مئید و بجلیوں کے زمیر حوادیس کے رقص اور بنجر پیاس میں موت کی کر رہا سوکی آگ اور زندان کے داستان عالم بن کر نکل جانے والا ہوں دوسری طرف دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرنے والا فوراں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی خونخوار اور غسلی آواز میں وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کیوں اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہو مجھے اس سے انکار نہیں کہ تمہارے پاس جو قوتیں ہی انہیں استعمال کرتے ہوئے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو پر اپنے دل کے ورق پر لکھ رکھو کہ میں تو سرابوں کے فاصلوں سے صبح ازل بن کر نکلنے والا توفان ہوں سیاہ سرزمینوں میں انتقام کا فانوس بن کر جل اٹھنے والا ہوں اور موت کے تند ریلے سے وقت کے ہمراز کی طرح پہلو تہی کر جانے کا فن بھی خوب جانتا ہوں اس پر یوناف بھی دہکتہیوی آواز میں بولا اور کہنے لگا دیکھ حرام خور تو جو کوئی بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن اگر تو یہ خیال کری کہ تو مجھے اپنی سامنے زیر اور مغلوب کر لے گا تو یہ تیری بھول اور غلط فہمی ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ یوناف نے اپنی تلوار نکالی اس پر اس نے اپنا عمل کیا اور پھر اس نے تلوار سے اپنے اردگرد حسار بنا لیا تھا یہ صورتحل دیکھتے ہوئے کہ رش آپ سے آپ یوناف کے پیچھے کھڑی ہو گئی یہ سارا فیل کرنے کے بعد یوناف پھر حرکت میں آیا اور اسے مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا بتا تو کون ہے اور میرے ساتھیوں کو تو نے موت کے گھاٹ کیوں اتارا اس پر اس اجنبی نے لمحہ بھر کے لیے اپنی چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر دوبارہ اس نے اپنا نقاب چہرے پر ڈال لیا اسی لمحے کے اندر یوناف اور کیرشنی جب اس کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے تھی انہوں نے دیکھا کہ وہ انسان نہیں تھا اس کا چہرہ کسی اندے کے درندے جیسا تھا اس کے اوپر نیچے کے دو دو دانت انتہائی لمبے اور آخر میں کسی قدر بل کھائی اور جھکے ہوئے تھے اور اس شکل و شباحت نے اسے اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا اتنی دیر تک اس بدبلہ کی آواز گونجی اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا کیا اب بھی تم میرا مقابلہ کرنے کا عظم رکھتے ہو کیا میرے سامنے ہتھیار ڈالتے ہو یاد رکھو اگر تم دونوں نے میرا کہا نہ مانا تو تم دونوں کو میں لمحوں کے اندر موت سے بغل گیر کر کے رکھ دوں گا اس پر یوناف جواب میں کچھ کہنی والا تھا کہ اسے لمحے ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمز دیا اور پھر وہ بولی اور کہنی لگی دیکھو یوناف تمہارے سامنے اس وقت نتیاز کی روح کھڑی ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ تمہارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گیا دراصل میں سلیوک اور اوغار پر نگاہ رکھے ہوئے تھی یہ ناجہ نے کہاں سے ٹپکا اور تمہارے ساتھیوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا میں اس حادثے پر بڑی سخت پریشان اور پشیمان ہوں اس پر یوناف بولا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کوئی بات نہیں اس میں تمہارا کیا قصور میں اس سے نمٹا ہوں پھر ابلکہ نے کہا دیکھو یوناف اس کے سامنے جھگنا نہیں اگر ضرورت پڑی تو میں تمہارے ساتھ ہوں ہم تینوں مل کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گی پھر یوناف نے نتیاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تو زلط و رسوائی کا مارا ہوا نتیاز ہے میں جانتا ہوں جب تو زندہ تھا تو تیرے پاس بے شمار علوم تھی اور تُو نے بابل کے ہاروت و ماروت سے بھی بہت کچھ حاصل کیا تھا مرنے کے بعد اب تیری روح سکون کی تلاش میں ہے لیکن تیرے جیسوں کو سکون میسر نہیں یہ جو گھیل تُو نے کھیل رکھا ہی سن رکھ زیادہ عرصہ جاری نہیں رہے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تیری راہ میں ایسی دیوار بنوں گا کہ جس سے تُو نہ گزر سکے گا اور نہ اسے پھلان کر کسی دوسری سمت کو جا سکے گا اس روز تیری حالت زندان میں بند اس لومڑی سے بتر ہوگی جو چند لمحن کی مہمان ہو کر رہ گئی ہو یوناف کی اس گفتگو پر نیتیاس نے حیرت زدہ اور پشمانی کے سے انداز میں پوچھا تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں نیتیاس کی روح ہوں اور پھر یہ کی میں نے حاروت اور ماروت سے بہت سے علم حاصل کیے ہی اس پر یوناف نے ایک قیخہ بلند کرتے ہوئے کہا دیکھ نیتیاس کی روح میں نیکی کا ایک نمائندہ ہوں اور نیکی کی نمائندے کی حیثیت سے میں تجھ جیسے بدبختوں کو خوب پہچانتا ہوں تو ہم دونوں کو ابھی اور اسی وقت بھاگنے کی دھمکی دیتا ہے دیکھ تیری اس دھمکی کے جواب میں میں یہاں سے جانے پر انکار کرتا ہوں اور تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ تجھے جو کچھ کرنا ہی کر کر دیکھ لے اور میری تیرے لیے یہ بھی پیشنگ ہوئی ہے کہ انجام کر تو ہی مغلوب ہوگا اور انجام بھی تیرا ہی برا ہوگا یوناف کے اس چیلنج کے جواب میں نتیاس حرکت میں آیا اپنے چہرے سے اس نے نقاب ہٹایا نقاب کا ہٹنا تھا کہ اس کے موں سے اس قدر آگ نکلی جیسے ہزاروں نہیں انگینت آگ سے بھری ہوئی بھٹیوں کے مو کھول دیے گئی ہوں وہ آگ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے یوناف کی طرف لب کی لیکن حسار کے قریب آ کر رک گئی تھی اس علم میں یوناف نے اپنے سامنے اپنی تلوار نکالی جس پر اس نے عمل کر رکھا تھا نتیاس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے موں سے نکلتی ہوئی آگ سے یوناف اور کیرش کا خاتم کر دی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تھوڑی دیر تک وہ یوناف اور کیرش پر آگ بھینگتا رہا لیکن آگ یوناف کے قریب کھینچے ہوئے حسار کے قریب آ کر رک گئی تھی پھر یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیا اس کا ایسا کرنا تھا کہ اس کی تلوار سے ایسی چمک اور ایسی تیز شوائیں نکلی جو نتیاس پر گیریں اس کا اتا پتہ وہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا تھا نتیاس کے اس طرح ہوا میں تحلیل ہونے کے تھوڑی دیر بعد یوناف اور کیرش پریشان اور دمبکوت سے کھڑے رہی پھر کیرش بولی اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگی میرے حبیب بڑی ہولناک شکل تھی نتیاس کی میں نے ایسی بھیانک اور پورہی بچکل آج تک نہیں دیکھی جس وقت اس نے ہم دونوں کی گردانیں پکڑی تھی اس وقت ہی مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی معافق الفطرت قوت ہے جس نے ہم دونوں کو بے ایک وقت اپنے سامنے بے بس کر دیا ہی لیکن جب آپ نے اس پر ضرب لگائی اور وہ دیوار پر جا گی رہا تب مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ ہم میان بیوی ضرور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس پر یوناف ہلکی ہلکی مسکرہت میں کہنے لگا جس وقت نتیاس نے مجھے بے بس کرنے کی کوشش کی اس وقت میں نے اپنی قوت میں دس گناہ اضافہ کر لیا تھا پھر جو میں نے اس کے پیٹ پر ضرب لگائی تو ہماری گردانوں سے گرف چھوڑ گئی اور دیوار سے ٹکراتا ہوا زمین پر جا گی رہا تھا اب چلو کے رش یہاں سے کوش کرتے ہیں اور ان دونوں نیولوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا مقابلہ سلیوک اور اوغار سے ہوتا ہی تو وہ سامپوں کی صورت اختیار کرتے ہیں اس صورت میں میں ان نیولوں کی جسامت اور قوت میں دس گناہ اضافہ کر کے ان کے سامنے لاکھ ہڑا کروں گا ایسی صورت میں میرے خیال میں وہ اپنی سامپ کی شکل و صورت فراموش کر کے انسانی شکل و صورت میں دوبارہ ہمارے سامنے آگ کھڑے ہوں گی اس کے ساتھ ہی دونوں میان بیوی نے ایک ایک نیولہ اٹھا لیا تھا اس کے بعد وہ دونوں قبرستان سے نکل کر نتیاس کے محل کی طرف روانہ ہو چکے تھی یوناف اور کیرش جب دونوں نتیاس کے محل میں داخل ہوئے تو محل میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا کمرہ آتا تھا اسی میں سلیوک اور اوغار بیٹھے انہیں دکھائی دئیے جو ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے سلیوک اور اوغار دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے پھر سلیوک بولا اور یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ ہمارے چند لمحوں کے مہمان اس روز تم آئے تھی اور رات کو ہمارے یہاں سے کھائے پیئے بغیر ہی چلے گئی اس وقت ہماری ایک مجبوری تھی اس لیے کہ اس رات ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اگلے روز پھر آوگے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا ہم دونوں میمیوی نے تم دونوں کا بڑا انتظار کیا بہرحال میں تم دونوں کا بڑا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے پھر ہماری طرف آ گئی ہو چاہے یہ وعدہ تم نے دیر سے ہی پورا کیا ہے اس کے ساتھ ہی سلیوک نے اپنے سامنے خالی نشستوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں کو بیٹھنے کیلئے کہا جواب میں دونوں وہاں بیٹھ گئی یوناف اور کیرش نے اندازہ لگایا کہ سلیوک ان سے ایسی گفتگو کر رہا تھا جیسے کہ نہ سلیوک اور نہ ہی اوغار کو ان دونوں سے متعلق کوئی شباہ ہو نہ وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ یوناف اور کیرش ان کے راز کو جانتے ہیں یوناف اور کیرش جب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تب اس بار اوغار بولی اور پوچھنے لگی تم دونوں میان بیوی کیا کھاؤگی میں اس وقت تمہاری میزبانی کے لیے کیا پیش کروں دراصل میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے یہاں آتے جاتے رہو ہم اس محل میں چونکہ اکیلے ہیں لہذا ہم چاہیں گی کہ تم میان بیوی سرائے سے اٹھ کر ہمارے یہاں ہی آ کر قیام کر لو اس پر یوناف کہنے لگا ہم دونوں میان بیوی تو کسی اور مقصد اور مطلب کے تحت تمہاری طرف آئے ہیں یوناف کی اس بات کا جواب اوغار دینے ہی والی تھی کہ اچانک سلیو کی نگاہ یوناف اور کیرش کی گود میں رکھی نیولوں پر پڑی جس پر وہ کسی قطر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ تم دونوں میان بیوی نے اپنی گود میں نیولے کیوں بٹھا رکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کو یہاں آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور تم ان دونوں نیولوں کو اس طرح کیسے اپنے ساتھ مانوس کر لیا ہے اس پر یوناف نے کہا دیکھو اوغار ہمارا ان سرزمینوں کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں میان بیوی یہ محل خالی کر دو اس لیے کہ تم نے یہاں قیام کر کی نہ صرف یہ کہ بنی نو انسان کو ایک عذیت اور قرب میں مبتلا کر رکھا ہی بلکہ تم ان سے اپنے لئے قربانی مانگتے ہو اور لوگ تم سے حراسہ ہیں اور تمہاری ہی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ میں اور میری بیوی دونوں مل کر لوگوں کو اس شرک سے نجات دلانا چاہتے ہیں جو تم دونوں میان بیوی اور تمہارے استاد نتیاز کی وجہ سے ان سرزمینوں میں پھیلا ہوا ہی یوناف کے یہ الفاظ سن کر سلیوک اور آوغار کی حالت حسد کے نگار خانوں میں یال لمحوں کی حدت میں کسرتِ آلام جیسی ہو کر رہ گئی تھی پر جلدی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زخم خوردہ فطرت اور سلکتے چہروں کے کرب کو کسی حد تک چھپا لیا پھر سلیوک بولا اور شولوں کے لرزاں انداز اور سوختہ فکر کسی تندی سے یوناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا اگر ہم دونوں میان بیوی اس محل سے جانے پر رضا مند نہ ہوں اور انکار کر دیں تو تمہارا کیا ردی عمل ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ محل ہمارے استاد نیتیاس کا محل ہے گون نیتیاس مر چکا ہی لیکن چونکہ ہم دونوں اس کے شاگرد ہیں لہٰذا اس محل پر ہم دونوں سے زیادہ حق کسی اور کوئی نہیں بنتا جب ہم اس محل کے حق دار ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتی اس پر یوناف بھی تن لمحوں کی صفاقی اور تلسم کی تابکاری کے انداز میں بولا اور ان دونوں کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو سلیوک اور اغار میں تم دونوں کو بدی کے گماشتوں سے بھی بتر خیال کرتا ہوں اگر تم دونوں نے ہمارے کہنے پر اس محل کو خالی نہ کیا اور جو تم نے خونی کھیل یہاں رچا رکھا ہی اسے بند نہ کیا تو یاد رکھنا میں اور میری بیوی کے رشت دونوں مل کر تمہاری ذات کے شولوں کے لرزان رنگوں کو دھو دیں گی تمہاری حصارِ ذات کے ہجروں کو گرا دیں گی تمہارے لہو کی تازہ چمک کو مانت کر دیں گی اور تمہاری مسررتوں کی آس کو خوشک اور درماندہ احساس میں بدل کر رکھ دیں گی سنو اگر تم اپنی زد اپنی ہڈ دھرمی پر قائم رہی تو ہم دونوں تمہارے کاسائی زیست کو بے سمر دعاوں سے بھر دیں گی مت خیال کرنا کی ان علاقوں کے اندر تم لوگوں نے اپنی گھناؤنے کردار کی وجہ سے ایک خوف و حراس پھیلا رکھا ہی کیونکہ ہم دونوں میان بیوی بے خوفی کے اس اسم کی طرح تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے اور تمہارے خیالوں کی تجسیم اور تمہاری زندگی کی سبھی موسموں کو خون خون اور لہو لہو کر کے رکھ دیں گے یوناف کے ان الفاظ سے اکبر پھر سلیوک اور روغار کی حالت بے لباس خواہشوں مظالم کی روداد عذاب لمحوں اور خطاؤں کی کہانیوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی اکبر سلیوک کھل کر بولا اور الجے تنفس کی حدد اور تحریکی کے فسون کی غزبناگی میں وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا دیکھ بے بس و لاچار اجنبی جو الفاظ تُو نے کہے ہی کیا تُو اتنی حمد اتنی جرعت رکھتا ہی کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کو عملی جامعہ پہنا سکی سلیوک مجھے اپنے سامنے بے بس اور لاچار مت سمجھ اگر تُو چاہی تو میں ابھی اور اسی وقت تم دونوں کو اس محل سے نکل جانے پر مجبور کر سکتا ہوں اس پر سلیوک اور اوغار دونوں انتہائی خوفناک اور زخمی سام کی طرح اپنے جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے پھر اس بار اوغار بولی اور انتہائی غزبناکی میں دس لینے والے انداز میں یوناف اور کے رش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی دیکھو یوناف تم اپنی حدود سے بڑھ کر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہو جہاں تم کھڑے ہو تمہاری اجازت کے بغیر تم اس محل سے باہر بھی نہیں نکل سکتے اور اگر تم لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو جس طرح بھوکا دریندہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کھاتا ہے ویسے ہی ہم دونوں تمہارے جسموں کو چیر پھاڑ کر تمہاری تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے پھر پلک جھپکتے ہی انہوں نے اپنی حیط بدل لی اور یوناف اور کے رش کے سامنے سلیوک اور روغار کے بجائی دو انتہائی بڑے بڑے سیاہ اور خونخوار سام کھڑے تھی جو بری طرح پھنکارتے ہوئے اپنے پھن کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے لہرہ رہی تھی جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو کر رہ گیا اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یوناف اور کے رش فوراں حرکت میں آئی انہوں نے جو نیوڑے اٹھا رکھے تھی ان پر انہوں نے فوراں اپنا سری عمل کیا ان کی طاقت میں دس گناہ اضافہ کر دیا اور انہیں زمین پر رکھنے کے بعد ان کی جسامت میں جب انہوں نے دس گناہ اضافہ کیا تو وہ نیولے دونوں سامپوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خونخوار اور درندوں کی طرح غور رانے لگے تھی لمحے بھر کے لیے وہ دونوں خونخوار سام ٹھنکے تھی لیکن جلدی وہ اپنی پہلی حالت پر آ گئی اس کے بعد دوسرے ہی لمحے دونوں سامپوں کی آنکھوں سے ایسی تیز اور خوفناک روشنی نکل کر نیولوں پر پڑی تھی کہ نیولے جہاں کھڑے تھے وہیں بھسم ہو کر راکھ ہو گئے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف نے فوراں اپنی تلوار بے نیام کی اس پر اپنا کوئی سری عمل کیا اور اپنے اور کیرش کے گرد اس نے حصار کھینچ لیا پھر تلوار نیام میں ڈالنے کے بعد یوناف نے اپنا خنجر نکال لیا اور کیرش نے بھی اپنا خنجر نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا اس کے بعد دونوں میان بیوی نے ان خنجروں پر اپنا عمل کرتے ہوئے اپنے خنجروں کو اپنے سامنے رکھ لیا تھا دونوں بڑی بڑی جسمت والے نیولوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ دونوں سامپ اب یوناف اور کیرش کی طرف متوجہ ہوئے اور جیسی جھلسہ دینے والی روشنی انہوں نے نیولوں پر پھینکی تھی ویسے ہی انہوں نے یوناف اور کیرش پر بھی پھینکی لیکن دونوں سامپ حیرت و پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ پیچھے ہٹ گئے اس لیے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی ساری یوناف اور کیرش کے خنجر پر آ کر جمع ہو چکی تھی اور پھر وہاں سے منقص ہوتی ہوئی واپس دونوں سامپوں کی طرف لپک گئی اس منقص ہونے والی روشنی سے بچنے کے لیے دونوں سامپ پہلے پیچھے ہٹے پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والی اس روشنی کو سمجھتے ہوئے فوراں ختم کر دیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا پھر انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بینیام کر لی تاہم جو غنجر انہوں نے پکڑ رکھے تھی وہ اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیے اس کے بعد اپنی تلوار سمحالتے ہوئے دونوں میان بیوی حسار سے باہر نکل کر ان سامپوں کی طرف بڑھے یوناف اور کیرش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ دونوں سامپ کسی قدر خوف زدہ ہو گئی تھی پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سلیوک اور اوغار نے سامپوں کا روپ ترک کرتے ہوئے انسانی روپ دھارا اس کے بعد وہ پلک جھپکنے میں یوناف اور کیرش کے سامنے سے غائب ہو چکے تھی سلیوک اور اوغار کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمز دیا پھر اس کی کسی قدر گھبرائی ہوئی اور فکر منسی آواز سنائی دی یوناف تم اور کیرش دونوں سنبھل جاؤ سلیوک اور اوغار تم دونوں پر پھر حملہ آور ہونے والے ہیں وہ دوسرے کمرے میں جا کر بڑے بڑے اور انتہائی زہریلے اور جان لیوہ چمکاڈروں کا روپ دھار چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ اڑتے ہوئے دوسرے کمرے میں نمودار ہوں گے اور تم دونوں پر حملہ آور ہو جائیں گے لہذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تم دونوں میان بیوی پہلے سے تیار ہو جاؤ یوناف نے ابلکہ کا شکر آدھا کیا اور اس کے ساتھ ہی ابلکہ ہلکا سا لمز دیتی ہوئی علاہدہ ہو گئی تھی پھر ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوناف نے اپنی تلوار بغل میں دے لی اور اپنے دائیں ہاتھ کو جس کے اندر اس نے قدیم ساہر امہتب کے تلسموں کو جذب کر رکھا تھا وہ ہاتھ اس نے فضا میں بھلند کیا اور امہتب کے تلسموں کو وہ حرکت میں لائیا تھا تھوڑی دیر بعد سلیوک اور اوغار دونوں دو خوفناک چمکاڈروں کی شکل میں دوسرے کمرے سے نمودار ہوئے اور اپنے پروں سے انتہائی خوفناک پھڑ پھڑا ہٹ پیدا کرتے ہوئے وہ گیرش اور یوناف کی طرف بڑھے اور اس لمحی ان کے موز سے آگ کے شولے لپک رہی تھی اسی موقع پر یوناف امہتب کے تلسموں کو ان کے خلاف فرکت میں لائیا جو ہی فضا میں پرواز کرتے ہوئے سلیوک اور اوغار چمکاڈروں کے روپ میں ذرا قریب آئے یوناف کی ہتیلی سے لوہے اور چٹانوں تک کو پاش پاش کر دینے والی روشنی نمودار ہوئی اور جو ہی وہ روشنی دونوں چمکاڈروں پر پڑی امارت کے اندر ہولناک اور دہلا دینے والی چیخیں بلند ہوئیں اور دونوں چمکاڈریں فضاؤں کے اندر ہی دھویں کی طرح تحلیل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد ابلکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمز دیا یوناف میرے حبیب لگتا ہے اس لیوک اور اوغار تم سے شکست تسلیم کرنے کے بعد یہاں سے ہٹ گئے ہیں اور اب وہ کسی اور سمت یا کسی اور حیت میں تم پر حملہ آور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اس کے بعد یوناف بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا سنو نیتیاس اگر تم سلیوک اور اوغار کے ساتھ یہیں کہیں ہو تو مجھے غور سے سنو میں کہتا ہوں تم تینوں تامیر کے گلدانوں میں خار کھلیانوں میں قہد کا ڈھیر اور نشے من میں بجھ لیا ہوں گناہوں کے سیاہ حیفلوں میرا مقابلہ کرو پھر دیکھو کیسے میں تمہارے کرود اور لوگ میں نفرت کے دوفان اور عداوتوں کے ریتلے جھکڑ بھر کر رکھ دیتا ہوں کافی دیر تک یوناف پکار پکار کر نیتیاس لیوک اور اوغار کو مقابلے کی دعوت دیتا رہا لیکن نہ ہی اس کی پکار کا کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی نیتیاس لیوک یا اوغار میں سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی کوہستانی سلسلے کے اوپر بنے ہوئے نیتیاس کے اس محل سے نکل گئے تھی اب یوناف اور کیرش نے مستقیل طور پر قبرستان میں قیام کر لیا تھا اور وقفے وقفے سے وہ نیتیاس لیوک اور اوغار کے خلاف حرکت میں آنے لگے تھی ادھر اٹالی کی بھی عجیب حالت تھی ایران کے شہنشاہ بحرام کے دورے حکومت میں رومن شہنشاہ ٹیوڈوس نے رومن سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک حصہ اٹالی اور اس کے قربو جواب کے مقبوز آجات پر مشتمل تھا دوسرا حصہ مشرقی روم تھا جس کا تارو الحکومت قسطنطنیہ قرار دیا گیا تھا مغربی رومن سلطنت پر بدستور ٹیوڈوس حکمران تھا جبکہ مشرقی رومن سلطنت کا حکمران ایک شخص ویلسن کو مقرر کر دیا گیا تھا ویلسن انتہائی احمق غیر دانشمند بے وقوف اور غیر ذمہ دار انسان تھا لیکن چونکہ رومن سلطنت میں اس کا بھائی ویلنٹین سب سے بہترین سب سے امدہ اور سب سے ہردیل عزیز جرنیل تھا لہذا ویلسن کو مشرقی رومن سلطنت کا قیسر روم مقرر کر دیا گیا تھا یہ سب کچھ ویلنٹین کی ہی وجہ سے ہوا رومنوں کا یہی بہترین جرنیل ویلنٹین بعد میں مغربی رومن سلطنت کا شہنشاہ بنا تھا مشرقی رومن سلطنت کے شہنشاہ ویلسن کے دوری حکومت میں جو سب سے بڑا اور بدترین حادثہ پیش آیا وہ مشرقی رومن سلطنت پر وحشی اور خونخور ہن قبائل کا حملہ تھا یہ قبائل دریائے ڈاؤن اور دریائے والگا کے اس پار برفانی علاقوں سے نمودار ہوئے ان علاقوں میں وہ شمالی ایشیا سے کوچ کرتے ہوئے پہنچے تھی اور دریائے ڈاؤن اور دریائے والگا کو عبور کرتے ہوئے وہ ان علاقوں میں بارود کی طرح پھٹ پڑی تھی دریائے ڈاؤن اور دریائے والگا کو عبور کرنے کے بعد جب یہ وحشی ہن قبائل آگے بڑھی تو سب سے پہلے ان کا ٹکراؤ انہی جیسے وحشی قبائل آلان سے ہوا تھا آلان چونکہ رومنوں کے ہمسائے میں رہتے ہوئے ایک طرح کی متمدن زندگی بسر کرنے لگے تھی لہذا جب یہ وحشی اور خونخوار ہن قبائل کے سامنے آئی تو یہ آلان قبائل اپنی تمام تر خونخواری اور وحشت پن کے باوجود ہن قبائل کا مقابلہ نہ کر سکی ہن قبائل کے ان حملہ آوروں کی تعداد کم از کم دو لاکھ کے قریب تھی اس کے علاوہ بڑھے بچے اور تین جو ان کے ساتھ شامل تھی ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا اپنے پہلے ہی حملوں میں ہن قبائل نے آلان قبائل کو نیستو نابود کر کے رکھ دیا اور پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھی آلان قبائل کے بعد وحشی گول قبائل اپنی سرحدوں پر آباد تھی آلان کا مقامل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد ہن قبائل آندھی طوفان اور موزور سیلاب کی طرح آگے بڑھے اور گول قبائل پر حملہ آور ہوئے گول قبائل کی ان دنوں دو قسمیں شمار کی جاتی تھی ایک سفید گول اور ایک سیاہ گول سب سے پہلے وحشی ہن قبائل سیاہ رنگ کے گول قبائل پر حملہ آور ہوئے خود گول قبائل بھی اپنے اروج کے دور میں انتہائی وحشی اور خونخوار قبائل سمجھ جاتے تھی اور یہ بھی ہن ہی کی طرح ایشیا کے برفانی علاقوں سے نکل کر یورپ پر حملہ آور ہوئے تھی اور دور تک اپنا راستہ بناتے ہوئے یورپ میں ہی آباد ہو چکے تھی گول جنگے خود ہن قبائل کی طرح وحشی تھے لہذا انہوں نے بڑے زور و شور سے ہن قبائل سے ٹکرانے کی تیاریاں شروع کر دی آخر دونوں وحشی قبائل ایک دوسرے کے سامنے ہوئے لیکن سیاہ رنگ کے یہ گول قبائل زیادہ دیر تک ان کے سامنے تہر نہ سکے ہن قبائل نے سیاہ رنگ کے ان گول قبائل کو بھی بترین شکست دی اور آلان قبائل کی طرح ان کا بھی صفایہ کر کے رکھ دیا تھا سیاہ گال قبائل کا خاتمہ کرنے کے بعد ہن قبائل بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور ان دلدلی علاقوں تک پہنچ گئی جو دریائے ڈینوک کے قریب تھی یہاں ہن قبائل کی رہ رکنے کے لیے سفید گال قبائل تیار کھڑی تھی اور انہوں نے اپنے سردار ڈیوک فریڈگرن کی سرکردگی میں ہن قبائل کے ساتھ ٹکرانے کا عظم کر لیا تھا ڈیوک فریڈگرن سے متعلق مشہور تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار لڑائیاں لڑی لیکن کسی بھی جنگ میں اسے شکست نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اپنی لشکر کے ساتھ اس نے اپنے دشمن کے مقابلے میں پس پائی کا مو دیکھا لیکن سفید ہن قبائل کو پختہ یقین تھا کہ وہ اپنے سردار ڈیوک فریڈگرن کی سرکردگی میں ہن قبائل کی رہ روک کر انہیں واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گی اپنے انہی ارادوں کے ساتھ دریائے ڈیوک کے اس پار دلدلی علاقوں سے کچھ فاصلے پر سفید گال ہن قبائل کی رہ روک کر کھڑی ہو گئی گال قبائل کو یقین تھا کہ وہ چونکہ ماضی میں وحشی ہن قبائل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہیں لہٰذا وہ ان کے لڑنے اور جنگ کرنے کے انداز سے خوب واقف ہیں اسی بنا پر وہ ہن قبائل کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی جو ہی ہن اور گال ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی حملہ آور ہونے میں گال نے پہل کر دی اور وہ تشنا دہن زمین پر گرشتے بادلوں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی دوسری طرف ہن قبائل نے گال قبائل کے اس حملے کا کوئی اثر نہ لیا گال کے حملوں کو روکنے کے بعد ہن قبائل انتہائی وحشیانہ اور خونقوار انداز میں خواہشوں کے افریت اور حجوم کی طرح چاروں طرف سے گالوں پر ٹوٹ پڑے تھی اب گال مکمل طور پر ہن قبائل کے حملے کو سمجھنے میں ناکام رہی تھی اور دوسری گال ایک طرح سے دریائے ڈینوب کے اس پر آباد ہو چکی تھی اور ان میں سے کچھ لوگوں نے عیسائیت بھی قبول کر لی تھی اور اب وہ تہذیب یافتہ قوم کہلانے لگی تھی لہذا زیادہ دیر تک وہ وحشی ہن قبائل کے حملوں کو برداشت نہ کر سکے وحشی ہن قبائل سے ٹکرانے کے بعد گال قبائل کو احساس ہوا کی ہن کے حملہ آور ہونے کا انداز ان سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ خونخوار ہے اسی بنا پر جلد ہی حملہ آور ہن قبائل نے گال قبائل کی حالت بتر کر کے رکھ دی تھی یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کی دولا گال ہن قبائل کے سامنے شکست اٹھا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور دریائے ڈینوب کے قریب آن رکے یہاں گال کے سرکردہ لوگوں نے اپنے کچھ قاسد قیسر روم ویلسن کی خدمت میں قسطنطنیہ روانہ کیے اور اسے درخواست کی کہ ہن قبائل ان پر حملہ آور ہوئے ہی ان کے مقابلے میں گال کو شکست ہوئی ہے لہٰذا گال کو اجازت دی جائی کہ وہ دریائے ڈینوب کو عبور کر کے رومنوں کی سرزمین میں آباد ہو جائیں ویلسن کو جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا خوف زدہ ہوا اسے دو طرح کی خطرات تھی پہلا یہ کہ اگر وہ شکست قردہ گال قبائل کو دریائے ڈینوب عبور کر کے اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی اجازت دیتا ہی تو یہ دو لاکھ گال پوری طرح مسلح ہیں اور حرب الزرب کا پورا سامان بھی ان کے ساتھ ہے لہذا کہیں ایسا نہ ہوگی یہ گال رومنوں کی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد حملہ آور ہو کر دور دور تک تباہی اور بربادی پھیلا دیں دوسرا خدشہ قیسر روم ویلسن کو یہ تھا کہ اگر گال رومن سلطنت میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے خونخوار حملہ آور ہن بھی دریائے ڈینوب کو عبور کر کی رومنوں کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر رومنوں کو ایسی صورت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قیسر روم ویلسن نے قسطنطنیہ میں سینٹ کا اجلاس طلب کیا آخر کافی صلح مشورے کے بعد سینٹ کے سرکردہ لوگوں نے ویلسن کو مشورہ دیا کہ دو شرائط کی بنا پر گال قبائل کو دریائے ڈینوب عبور کرنے کی اجازت دی جائے پہلی یہ کہ وہ اپنے سرداروں کے کچھ رشتہ داروں میں سے رومنوں کے پاس یارغمال کے طور پر رکھیں گی اور دوسری شرط یہ تھی کہ دریائے ڈینوب کو عبور کرنے کے بعد وہ سارے ہتھیار اور اسلحہ رومنوں کے پاس جمع کروا دیں گی تاکہ رومیوں کے ساتھ ان کے ٹکراو کی صورت پیدا نہ ہو رومیوں کی سینٹ نے اپنی قیسر ویلسن کو یہ مشورہ اس بنا پر دیا تھا کہ انہوں نے ویلسن سے کہا تھا کہ اگر وہ گال قبائل کو رومن سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی اور وحشی ہن قبائل گال کو شکست دینے اور ان کا قتل عام کرنے کے بعد دریائے ڈینوب کو عبور کر کی رومن سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو پھر رومیوں کے لیے کسی بھی صورت ان کی رہ روکنا ممکن نہ ہوگا اور ہن پوری رومن سلطنت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے لہذا یہ تائی پایا کہ گال قبائل کو دریائے ڈینوب عبور کرنے دیا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ وہ دریائے ڈینوب کے کنارے کے ساتھ ساتھ آباد ہو جائیں تک کہ جب ہن کو یہ خبر ہو کہ دریائے ڈینوب کے اس پار گال قبائل آباد ہو چکے ہیں اور رومن سلطنت بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے تو رومنوں کو یہ امید تھی کہ ایسی صورت میں ہن قبائل دریائے ڈینوب کو عبور کر کی رومن سلطنت پر حملہ آور نہ ہوگی سینٹ کی پیش کردہ شرائط جب ہن کے ہاتھوں شکست اٹھانے والے گال قبائل کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے دونوں شرائط کو تسلیم کر لیا دریائے ڈینوب عبور کرنے سے پہلے گال قبائل نے اپنے سرداروں کے لڑکے یرغمالوں کے طور پر رومن حکومت کے حوالے کر دیئے تھی جس کے جواب میں رومن شہنشاہ ویلسن نے گال قبائل کو دریائے ڈینوب عبور کر کی دریائے کے ساتھ ساتھ آباد ہونے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ دریائے ڈان کے کنارے آباد ہونے کے بعد وہ رومنوں کے ماتحد اور ان کی ریایہ تسلیم کیے جائیں گے بہرحال اپنے سرداروں کے لڑکوں کو یرغمالی رکھنے کے بعد گال قبائل نے دریائے ڈینوب کو عبور کیا اور رومن سلطنت میں دریائے ڈینوب کے کنارے کنارے وہ آباد ہونے لگی تھی گال جب دریائے ڈینوب کے کنارے کنارے عارضی رہائش گاہیں بنا کر رہنے لگی تب رومنوں نے اپنی دوسری شرط پوری کرنے کی تیاری شروع کی رومن شہنشاہ ویلسن نے اپنی کچھ دستے مقرر کر دیئے تھی جو دریائے ڈینوب کے کنارے آئی تاکہ گال قبائل کو غیر مسلح کیا جا سکی اور جب یہ مسلح رومن دستے گال قبائل کے پاس آئی اور انہیں غیر مسلح ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے رومن دستوں کو رشوت دینا شروع کر دی اور یہ کہا کہ اس رشوت کے عوض انہیں غیر مسلح نہ کیا جائے رومن شہنشاہ ویلسن کا حکم تھا کہ ہر صورت میں گال قبائل کو غیر مسلح کیا جائے کہ کہیں آنے والے دنوں میں وہ رومیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لئے سختی کے ساتھ دیا تھا لیکن وہ رومن دستے جو گال قبائل کو غیر مسلح کرنے پر معمور کیے گئے تھی وہ بڑی تیزی سے گال قبائل سے رشوت وصول کرنے لگی اور ان کے ہتھیار انہوں نے انہی کے پاس رہنے دیئے گال قبائل نے رومنوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو غیر مسلح ہونے سے تو بچا لیا تھا لیکن دریائے ڈینوک کے ساتھ ساتھ جہاں وہ آباد ہوئے تھے جلدی قہد کے آثار نمودار ہو گئی اس لیے کہ وہ علاقہ گال قبائل کی اتنی بڑی تعداد کو خوراک مہیا نہ کر سکا اور ہر طرف بھوک کا دور دورہ ہو گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قیسر روم ویلسن نے اپنے سرکردہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایشیا سے گندم منگوائی جائے اور اس وقت تک گال قبائل میں تقسیم کی جائے جب تک کہ وہ خود کھیتی باڑی کر کے اپنے لئے خوراک کا بندوبست نہیں کر لیتی ویلسن کا یہ حکم ملتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ ایشیا سے گندم آنی شروع ہوئی لیکن بددیانت اور حرام خور رومن سرکردہ لوگوں نے یہ گندم اپنے پاس جمع کرنی شروع کر دی اور گال قبائل میں مفت تقسیم کرنے کے بجائے بھاری رقوم لے کر ان میں گندم کی تقسیم کا کام شروع کر دیا گال قبائل بیچارے مجبور تھی لہذا جو رقم ان کے پاس تھی وہ دے دے کر گندم خریدنے لگے تھی دوسری طرف ہن قبائل دریائے ڈینوب تک سارے علاقوں کو تباہ برباد کرنی اور لوٹ مار کرنے کے بعد واپس لوڑ گئی تھی کچھ عرصے تک سلسلہ ایسے ہی جاری رہا گال بیچارے وہ گندم جو انہیں قیسر روم کے حکم پر مفت ملنی چاہیے تھی خرید خرید کر اپنا پیٹ بھرتی رہی جب ان کے پاس رقم ختم ہو گئی تب انہوں نے اپنے غلام بیچ کر اپنا پیٹ بھرنا شروع کیا اس کے بعد جب گالوں کے پاس کوئی غلام نہ رہا تو نوبت پھر فاقم پر آ گئی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچے فروخت کرنی شروع کر دیئے وہ کہتے تھے کہ بچوں کے بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ بچے غلامی اختیار کر کے اپنا پیٹ بھرتے رہیں اس طرح گال قبائل نے اپنے بچے بیچ بیچ کر گندم حاصل کرنا شروع کی یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ رومن سرداروں کے پاس ایشیا سے آئی ہوئی گندم ختم ہو گئی دوسری طرف گال قبائل کے سور کا پائمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا اور وہ گندم جو انہیں مفت ملنی چاہیے تھی اسے حاصل کرنے کے لیے اب ان کے پاس رقم تھی اور نہ ہی ان کے پاس ایسے بچے تھی جنہیں وہ غلام کی حیثیت سے فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر سکتے پھر ایسا ہوا کہ گال قبائل نے اپنے چند متحدہ دستے مہیا کیے جو گالوں کے لیے خوراک مہیا کریں گے یہ دستے ایک رومن قصبے میں گھسے اور وہاں دکانوں کی لوٹ مار کرنی لگے اچانک کچھ رومن محافظ دستے بھی پہنچ گئی انہوں نے لوٹ مار کرنے والے گال قبائل پر حملہ کر دیا ان کے بہت سے افراد کو قتل کیا گال قبائل کے سرداروں کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے گالوں کو رومنوں نے ختم کر دیا ہی تو انہوں نے رومن سلطنت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دے دیا یہ حکم ملنا تھا کہ گال قوم کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا وہ گال جو کبھی ترکوں ہن سیتھیان آلانی اور منگول قوموں کی طرح انتہائی وحشیانہ اور بربریت کی زندگی بسر کر رہے تھی انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور گال جو رومنوں کے ہمسائے میں آباد ہو کر تہزیب یافتہ ہو چکے تھی اور عیسائیت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے وحشت اور بربریت ترک کر دی تھی اب جو کئی ہفتے انہوں نے فاقع برداشت کیے تھی تو وہ عیسائیت کو بھی فراموش کر گئے اور تہزیب کی وہ روشنی جو انہوں نے حاصل کی تھی اس کا لبادہ بھی انہوں نے اتار پھینکا اور اپنی پرانی اور قدیم وحشت اختیار کرتے ہوئے یہ گال رومنوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئے تھے اس طرح دریائے ڈینوب کے کنارے کنارے دور دور تک رومنوں اور گال قبائل کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا گال قبائل اچانک رومن شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتے رات کی تاریخی میں جس قدر رومن محافظ وہاں ہوتے ان کا قتل عام کرتے اور ان شہروں اور قصبوں سے خوراک حاصل کر کے اپنے کیامپوں میں پہنچاتے اور چلے جاتے اس طرح گال قبائل نے حملہ آور ہو کر اور زبردستی اپنے قوم کے لئے خوراک حاصل کرنا شروع کر دی تھی اس طرح دریائے ڈینوب کے کنارے جگے جگے گال قبائل اور رومنوں کے درمیان جھڑپیں ہونا شروع ہو چکی تھی اور ان جھڑپوں میں گال قبائل نے نہ صرف رومن دستوں کا خوب قتل عام کیا تھا بلکہ جگے جگے انہیں شکستیں بھی دی تھی اس طرح گال قبائل خوراک حاصل کرنے کے لئے رومن سلطنت میں آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ بلکان کے پاس جا پہنچے اور پھر پیش قدمی کرتے کرتے گال قبائل ایڈریانو پول کے قریب پہنچ گئی تھی رومنوں کے خلاف گال قبائل کی پیدر پی کامیابیوں اور پھر ان کی بلکان اور ایڈریانو پول کی طرف پیش قدمی سے قیسر روم ویلسن بھوکلا اٹھا اس نے گال قبائل کی رہ روکنے اور انہیں ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دینے کے لئے ساٹھ ہزار کا ایک بہترین لشکر تیار کیا یہ ساٹھ ہزار کا لشکر ان رومنوں پر مشتمل تھا جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھی ساٹھ ہزار کے اس لشکر کو رومن شاہشا ویلسن نے اپنے ساتھ رکھا اس کے علاوہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس لشکر کو اس نے اپنی بھتیجے گریٹین کی سرکردگی میں دیا گریٹین رومنوں کا وہ جرنیل تھا جو اس سے پہلے ایٹالی میں کارہائی نمائیہ انجام دے چکا تھا اور اب وہ ایٹالی سے نکل کر اپنے چچا ویلسن کے پاس قسطنطنیہ آیا تھا پس رومن شاہشا ویلسن اور اس کا بھتیجہ گریٹین اپنے دونوں لشکروں کو لے کر بڑی تیزی سے گول قبائل پر ضرب لگانے کے لئے ایڈریانو پول کی طرف بڑھی دوسری طرف گول قبائل کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو بیج کر اناج حاصل کر کے کھا چکے تھی اور اب ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی رومیوں کو یہ فوقیت تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں بہتر اسلحہ رکھنے کے ساتھ ساتھ امدہ سواریاں بھی رکھتے تھی لیکن اس موقع پر گول قبائل کی خوش قسمتی کہ انہیں اچھا اسلحہ اور سواریاں میسر آگائی تھی وہ اس طرح کی جنوبی روس کے علاوہ رومانیا اور یوکرین میں انگینت سیتھیان آباد تھی جو خوشحال زندگی بسر کر رہے تھی یہ سیتھیان قبائل کے ہی بھائی بند تھی انہیں جب قبر ہوئی کہ ہن قبائل کی آگے آگے بھاگتے ہوئے گول قبائل دریائے ڈینوب کو پار کر کے آباد ہو گئی ہیں اور اب رومان ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگانے کے در پہ ہی تو یہ بڑی تیزی سے گول قبائل کی مدد کے لیے پہنچنے لگی اور یہ اپنے ساتھ سواریاں اور بہتر اسلحہ بھی لیتے گئی تھی اس کے علاوہ انہیں سیتھیان کے ساتھ وحشی جرمن بھی تھی وہ بھی رومانوں کو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی لہٰذا وہ بھی اسلحہ اور فالتو سواریاں لے کر بڑی تیزی سے گول قبائل کی مدد کے لیے پہنچنے لگی اس طرح رومانوں کے بہتر اسلحہ اور امدہ سواریوں کے مقابلے میں گول قبائل کو بھی اچھا اسلحہ اور سواریاں میسر آنے لگی تھی ویلسن اور اس کا بھتیجہ گریٹین اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی تیزی سے ایڈریانو پول کی طرف بڑھنے لگی جہاں گول قبائل نے پڑھاؤ کر رکھا تھا دوسری طرف گول قبائل کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ رومان شہنشاہ ویلسن اپنے بھتیجے گریٹین کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی کر رہا ہی اس وقت تک گول قبائل کی مدد کے لیے جنوبی روس رومانیا اور یوکرین سے وحشی سیتین اور خونخور جرمن بھی پہنچ چکے تھے رومان شہنشاہ اور اس کے بھتیجے کے پہنچنے سے قبل ہی گول قبائل نے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے اندر پہلے ہی ایک لشکر گھات میں بٹھا دیا تھا تاکہ وہ آئین جنگ کے اروج کے موقع پر رومان لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر گول قبائل کی فتح اور رومانوں کی شکست کو یقینی بنا دے یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد گول سیتین اور وحشی جرمن بڑی تیزی سے رومان لشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی رومان شہنشاہ ویلسن اور اس کا بھتیجہ گریٹین اپنے لشکر کے ساتھ ایڈریانو پول پہنچے اور گول قبائل کے لشکر کے سامنے صف آرہ ہوئی گول قبائل بھی اپنے وحشی سیتین بھائیوں اور خونخور جرمنوں کے ساتھ رومیوں کے سامنے صف آرہ ہونے لگے تھی جنگ کی ابتداء رومانوں نے کی رومان جبر کی طویل ہوتی خاموشی میں وقت کے سینوں کے بترین مکرو فریب اور موت و مرک کی رخصہ لہروں میں کھوجنے کی حدد اور پرکھنے کی لذت کی طرح گول سیتین اور جرمنوں پر حملہ آور ہو چکی تھی رومانوں کا خیال تھا کہ گول ان کے خونخور حملوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹہر سکیں گے لیکن جب گول قبائل نے بڑی کامیابی سے رومانوں کے حملے کو روک دیا تب رومان کسی قدر فکر مند اور پریشان ہوئے دوسری طرف گول قبائل نے رومانوں کے حملوں کو روکنے کے بعد دفاع سے نکل کر جارہیت پر اترنے کی ابتداء کی پھر وہ رومیوں پر ریگے ساحل پر برسوں کے نقوش مٹاتی آندھیوں خونخور اور جان لیوہ حملوں کے باعث میدان جنگ میں خوف کے کبوں اور زغوں کی بکھرتی لاشوں زندگی کے زخم زخم سائیوں دشتے بے امان اور گردش دوران کی خونی ٹیور کی صورت اختیار کر گیا تھا آئین اس وقت جبکہ رومانوں اور گول قبائل کے درمیان جنگ اپنے اروج پر تھی اور ہر کوئی دوسرے کو اپنے سامنے نیچا اور مغلوب کرنے کے لیے انتھک کوشش کر رہا تھا تب گول قبائل کا وہ لشکر جو کوہستانی سلسلوں میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ نمودار ہوا اور اپنے سالار کی سرکردگی میں گول قبائل کے اس لشکر نے رومانوں کی پشت پر اور تنہائیوں کے شہر میں اڑتے خار کی طرح حملہ کر دیا تھا گھات سے نکلنے والے ان گول قبائل کا حملہ ایسا تیز اور ایسا خوفناک تھا کہ انہوں نے رومان لشکر کی پشت کی کئی صفوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا پھر وہ بڑی تیزی سے وستی حصے کی طرف بڑھنے لگے تھے دوسری طرف سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے والے گول سیتھیان اور جرمنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کے گھات میں بیٹھے ہوئے لشکر نے گھات سے نکل کر رومیوں کی پشت پر حملہ کر دیا ہی تب انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کی رومان اس دو طرفہ حملے کے باعث بری طرح پسنے لگے تھی اور ان کی حالت چکی کے دو پاتوں کے درمیان پسنے والے اناج کیسی ہونے لگی تھی ویلسن اور اس کا بھتیجہ گریٹین زیادہ دیر تک گول سیتھیان اور جرمنوں کے ان دو طرفہ حملے کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی آخر انہیں صاف دکھائی دینے لگا کہ اگر اسی طرح کچھ دیر اور جنگ جاری رہی تو ان کے مقدر میں بترین شکست کے سوا کچھ نہ رہے گا اور یہ گول سیتھیان اور جرمن تینوں مل کر سارے رومن لشکر کا قتل عام اور صفایہ کر کے رکھ دیں گے یہ سروتحال دیکھتے ہوئے رومن شہنشاہ ویلسن اور اس کے بھتیجے گریٹین نے اپنے بچے کچھ لشکر کو سمیٹا پھر وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے گول سیتھیان اور جرمنوں کے مقابلے میں ایڈریانو پول کے مقام پر یہ رومنوں کی بترین شکست تھی رومن جب میدان جنگ سے بھاگی تو گول سیتھیان اور جرمن بھی ان کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹنے کے بعد ان کے پیچھے لگ چکے تھی اور جس وقت قیسر روم ویلسن اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اس کی تھوڑی ہی دیر بعد گول سیتھیان اور جرمن بھی قسطنطنیہ پہنچ گئی اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والے رومن شہنشاہ قسطنطین نے چونکہ قسطنطنیہ کی آبادی کچھ اس طرح کی تھی کہ اس کے اردگرد ایسی مضبوط فصیلیں تھیں جنہیں اپور کر کے قسطنطنیہ شہر میں داخل ہونا انتہائی مشکل اور محال تھا اسی بنا پر گول سیتھیان اور وحشی جرمن قبائل نے کچھ عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھا اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہی لیکن ان کی ہر کوشش رائے گاں گئی آخر چند ہفتوں تک قسطنطنیہ شہر کی فضیل سے ٹکرانے کے بعد گول سیتھیان اور جرمن قبائل ناکام دریائے ڈینوک کی طرف لوڑ گئی ان قبائل کی ہاتھوں رومنوں کی ایڈریانو پول کے مقام پر بترین شکست کے چند ہی ہفتے بعد قسطنطنیہ کا شہنشاہ ویلسن فوت ہو گیا اور اس کی جگہ قسطنطنیہ میں رومنوں کا شہنشاہ ایک شخص تھیوڈوسیز کو بنا دیا گیا تھیوڈوسیز ایک انتہائی نیک پارسہ آقل اور دانشمند انسان تھا جس وقت یہ تخت نچین ہوا اس سے کچھ عرصے پہلے گول سیتھیان اور جرمن قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد دریائے ڈینوک کی طرف لوٹے تھی اور مختلف گروہوں میں بٹھ کر انہوں نے دریائے ڈینوک کے آس پاس شہروں اور بستیوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا تخت نچین ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو تھیوڈوسیز نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے لشکر کی طاقت و قوت بحال رکھی دریائے ڈینوک کے کنارے اور آس پاس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں جو سیتھیان گول اور جرمن لوٹ مار کرتے پھر رہے تھے ان پر تھیوڈوسیز نے حملہ آور ہونا شروع کر دیا وہ ان وحشی قبائل کے بڑے گروہ کو نظرانداز کرتے ہوئے چھوٹے گروہوں پر حملہ آور ہوتا اور ان کا کام تمام کر دیتا اس طرح اس نے بڑی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہوئے وحشی قبائل کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف گول سیتھیان اور جرمنوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ نئے رومن شہنشاہ تھیوڈوسیز نے ان پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا ہی اب ان کے لئے ایک طرح سے مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یوں کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں رومن قضبوں اور شہروں کی لوٹ مار کر دی تھی تو ان چھوٹے چھوٹے گروہوں پر تھیوڈوسیز حملہ آور ہوتا اور ان کا خاتمہ کرتا چلا جاتا اور اگر وہ سارے متحد اور اکھٹے ہو کر کاریوائی کر دی تب ان کے بھوکے مرنے کا اندیشاہ تھا اس لئے کہ وہ سب اکھٹے رہ کر اپنے لئے مناسب اور ضرورت کے مطابق خوراک حاصل نہیں کر سکتے تھے اور یہ صورتحال ان قبائل کے لئے انتہائی پریشان کن تھی نئے رومن شہر شاہ تھیوڈوسیز نے وحشی قبائل کی انہی پریشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی باتچیت کی دعوت دی اور ان وحشی قبائل نے اپنے نمائندے تھیوڈوسیز سے گفتگو کرنے کے لئے روانہ کر دیئے یہ گفتگو انتہائی کامیاب رہی رومن شہر شاہ تھیوڈوسیز نے وحشی قبائل کو اپنے صوبے تھیریس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی رومن شہر شاہ کے اس فیصلے پر یہ وحشی قبائل بہت خوش ہوئے اور تھیریس میں آباد ہو گئی رومن شہر شاہ تھیوڈوسیز نے انہی اپنے لچکر میں بھی شامل کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح تھیوڈوسیز کا دور پورا من گزرا تھیوڈوسیز کے بعد اس کا بیٹا ارکیڈس حکمران بنا تھا یہی ارکیڈس ایران کے شہنشاہ یزگرد گنہگار کی دوری حکومت میں رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا اور اسی ارکیڈس کے بیٹی تھیوڈوسیز دوئم کی پرورش ایران کے شہنشاہ یزگرد کے سپورت کی گئی تھی ارکیڈس صرف تیس سال کی عمر میں فوت ہوا اس وقت اس کا بیٹا تھیوڈوسیز دوئم جس کی تربیت ایرانی شہنشاہ یزدگرد گنہگار کے سپور تھی صرف سات سال کا تھا پس جس وقت رومن شہنشاہ ارکیڈیز فوت ہوا تھا تو اس کا سات سالہ بیٹا تھیوڈوسیز دووم ہی رومنوں کا شہنشاہ بنا اور اس کی تربیت یزدگرد گنہگار کے سپور تھی یہ تھیوڈوسیز جوان ہوا جوان ہونے تک ایران کا شہنشاہ یزدگرد گنہگار بھی فوت ہو گیا اور اب صورتحال یہ تھی کہ تھیوڈوسیز دوم کے مقابل ایران کے شہنشاہ یزدگرد کا بیٹا بحرام گور تھا